موسیقی آج کا سو سنسکار پرکرتی درشن ایشور درشن ہم مندر کیوں جاتے ہیں ہم بانا جی کے درشن کرنے جاتے ہیں رام کے درشن کرنے جاتے ہیں ماہویر کے درشن کرنے جاتے ہیں گروہوں کے درشن کرنے جاتے ہیں ہمارے ویچار پویتر رہے ہم کو اچھے سنسکار ملے اب آپ دیکھئے سب سے بڑا بھگوان تو پرکرتی ہے قدرت ہے اس کا آتیوہ کبھی آپ ہیلی سٹیشن پہ گئے ہو اور آپ چپ رہ کر کے نیاہ ریے کہ بیٹی ہوئی ندی اور بیٹا ہوا جھرنا اس کی آواز کو سنیے اندلت طرح کے پکشی چہ چاٹ کر رہے ہیں اور چھوٹے موٹے خرگوش جیسے جو پشو ہے ادھر ادھر بھاگ رہے ہیں چاروں طرف اریالی ہے پہاڑوں پر اریالی ہے جمین پر اریالی ہے اچھے اچھے جو ہے بھون بنے ہوئے وہاں پر کٹیاں اتیادی وغیرہ چاروں طرف پرکرتی چھٹا ہے الگ الگ طرح ہے جو کشبودار پھول ہے مہکار ہے آپ تھوڑی در دیکھئے آپ پرکرتی کو چھٹا کو دیکھئے آپ کو لگے گا کہ ایشور کے درشن ہو رہے ہیں جو مندر میں جو بھگوان ہے وہ بھگوان تو مورتی کا بھگوان ہے پتھر کا بھگوان ہے اور یہ جن بھگوان کی میں بات کر رہا ہوں یہ سب جیتے جاگتے بھگوان ہے پرتوی جل اگنی وائیو راکاش یہ سب جیتے جاگنے بھگوان ہے اور جہن درشن ہے تو شٹ جیو نکائے میں شب میں آتما مانی ہے تو یہ تو جیتے جاگتے بھگوان ہے تو جب ہم ان کے جو ہے درشن کرتے تو ایشور کا درشن ہوتا ہے یعنی قدرت ہماری ماں ہے پرکرتی بھگوان کی بھی ماں ہے بھگوان بعد میں بنے وہ پہلے جن میں کہاں قدرت میں جن میں ہیں تو اس لئے ہمیں گیسٹ آب دی نیچر ہمیں گیسٹ آب دی نیچر ہمیں گیسٹ آب دی نیچر